نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم میں سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں صحافی حضرات کا مشکور ہوں کہ انتہائی قلیل ٹائم میں آپ حضرات اپنے ساتھیوں کو اپنی اطلاعات دیں اور آپ حضرات تشریف لائے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو بجلی اور گیس کے سلسلے میں بلوچستان میں ہمیشہ بہران رہتا ہے عوام تکالیف سے دو چار ہیں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن گزشتہ تقریباً دو ماہ سے کوئٹہ کے لوگوں کیلئے انتہائی آفت زدہ وقت آیا ہے ہم کوئٹہ کے نو ایم پی ایز ہیں ہمارا آدھا وقت گیس اور بجلی کے حکام کے ساتھ علاقے کے مسائل کے سلسلے میں گزرتا ہے بجلی کے معاملات میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرانس فارمرز کا خراب ہونا پھر بیس پچیس دن منت زاری کر کے ان کو واپس بنانا ایک انتہائی دکت آمیز یہ جو پروسس ہے انتہائی پریشان کن ہمارے عوام بھی بیلی کے دفتروں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں آج وعدہ کل وعدہ اور اس طریقے سے بعض علاقوں میں بیس دن لگ جاتے ہیں پچیس دن لگ جاتے ہیں اور پھر بدقسمتی سے ایسے بھی بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ جو ہی ٹرانس فارمر لگا دیا جائے اور اس کو بجلی کا کنیکشن دیا جائے تو وہ ٹرانس فارمر پھر سے پھٹ جاتا ہے اور اس سرینو یہ فٹیق شروع ہو جاتی ہے اسی طرح گیس آپ سب کوئٹہ کے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں گیس نہیں ہے اور سردی مائنس 11 سے بھی آگے چلی جاتی ہے تمام کوئٹہ میں لوگ انتہائی پریشان ہیں بائیس لاکھ کی آبادی ہے نو ان کے ایم پی ایس ہیں لیکن سارا کوئٹہ کرب اور عذیت سے گیس کی وجہ سے گزر رہا ہے تو ان مسائل پہ غور کے لیے آج ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر میں صبح بارہ بجے ایک میٹنگ کال ہوئی جس میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور ڈی آجی کوئٹہ حزاک چیما صاحب کے علاوہ چیف انجینئر کیسکو ارفان صاحب ایس سی کوئٹہ گلنبی صاحب اور کیسکو کے دوسرے حکام اسی طرح گیس کے جو جنرل منیجر ہیں مدنی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہم نے گیس اور بجلی کے معاملات پہ کوئی وہاں سے ہم سیدھے اٹھ کے یہاں آ رہے ہیں تو پانچ گھنٹے کے لگ بگ طویل میٹنگ ہماری جاری رہی جہاں تک بجلی کا تعلق ہے ہم جو اس جلاس میں کوئٹہ کے نو ایم پی حضرات اس جلاس میں شریک تھے میں بیسیت اپوزیشن لیڈر بی بی پچیس کوئٹہ میرے بھائی اختر حسین لاغاؤ صاحب چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیوٹی کے میرے بھائی عبدالخالی کزارہ صاحب صوبائی وزید کھیل و ثقافت محترم مبین خان خیلجی صاحب ایڈوائزر انرجی میں اکمہ کے ہیں ملک نئیم صاحب مشیر ریمیو تھے عبدالقائل درنائل صاحب ہمارے ایم پی ہیں محترم احمد نواز بلوش صاحب محترم نصرلہ خان زیری صاحب یہ ہم سب ملک نصیر شاہو ملک نصیر صاحب کا نام لکھا ہے لیکن میں بولنا بھول گیا جو پارلیمانی لیڈر ہیں پلوستان نیشنل پارٹی کے تو بیعث کے بعد ہمارے ساتھیوں نے جو بنیادی نکات کہ اس کو کس کے سامنے رکھے ان میں پہلی بات تو یہ تھی کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ملوشتان اور خصوصاً کوئٹا کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ کی ضرورت ہے لیکن لوگوں کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے حالات ان کے سامنے رہیں اور ساتھ میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ پانی کا تعلق بھی بجلی سے جڑا رہتا ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں لوگ پانی بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھی بند رہتے ہیں اور اس طرح کیسے ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں دوسری جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کی ٹرانس فارمرز بوجود خراب ہو جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ متبادل ٹرانس فارمرز فوری طور پر آر کے انسٹال کیا جائے اور اس کو بنا کے دوسری جن لگا کے پرانا جو پہلے والا ہے وہ اتار دیا جائے تاکہ لوگوں کو پریشانیاں کم ہوں لیکن یہاں بدخسمتی سے ٹرانس فارمر خراب ہوتا ہے اس میں بیچ دن بھی لگتے ہیں اور پھر غریب لوگ جو یا ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں وہ اس ٹرانس فارمر کے لیے کیسکو کے زیلی دفاتر میں صبح سے شام بیٹھے رہتے ہیں پھر یہ باتیں آج اور کل پہ ڈالی جاتی ہیں جو کوئٹا کے لوگوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہے اور تیسری جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت یہ ایک ایسکو کی ذمہ داری ہے کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ سروے کرنی چاہیے تھی کہ لوٹ کو تقسیم کرتے تاکہ ٹرانس فارمر کے جلنے یا خراب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ غفلت ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اب بھی یہ فوری طور پر ہونا چاہیے اور بیجلی کی ڈسٹریبوشن کے لیے فیدرز کوئٹا میں بننے چاہیے تاکہ بیجلی کی ڈسٹریبوشن آسانی سے ہو اور لوگوں کی مشکلات ختم ہو جائیں تو آلٹیمیٹلی یہ تمام چیزیں سامنے لانے کے بعد یہ فیصلہ ٹیہ ہوا ہمارے اور ہم کوئٹا کے نو ایم پی ایز اور کیسکو حکام کے درمیان کہ کیسکو حکام کوئٹا میں مزید دس فیڈر دو ماہ کے اندر اندر سینکشن کرائیں گے اور بیس اپریل دوہزار بیس تک دس نئے فیڈر اضافی کوئٹا کے لیے بنائیں گے یہ ان کے ساتھ ہماری تحریر ہوئی اور یہ ہماری ان کے ساتھ پیسلہ ہوا برفباری سے خراب ہونے والے ٹرانسفارمرز کیونکہ یہ ایک انسیڈنٹ تھا اور شاید ان کے اس میں بھی نہیں تھا ٹرانسفارمرز پھر درخت بھی کافی گرے اس وجہ سے بھی تاتل آیا تو جو ٹرانسفارمرز اس برفباری کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اس کا انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ایک ہفتے تک جتنے بھی ٹرانسفارمرز خراب ہوئے ہیں وہ ہم سارے ٹھیک کر کے واپس انسٹال کریں گے اور فیوچر میں جو ٹرانسفارمرز خراب ہوگا اس میں ان کے ساتھ یہ تیہ ہوا کہ ایک یا زیادہ زیادہ دو دنوں کے اندر ٹرانسفارمرز واپس جا کے اسی جگہ لگے گا تاکہ لوگوں کو پریشانیاں نہ ہو غیر ایلانیل لوڈ شیڈنگ کے بارے میں ان کے ساتھ یہ تیہ ہوا کہ لوڈ شیڈنگ کوئیٹا میں جو لوڈ شیڈنگ ان کی مجبوری ہے وہ اخبارات میں اس کی تثیر کریں گے ہم ایم پی ایس کو ایک ایک آپی لوڈ شیڈنگ کے اوقات کی دیں گے تاکہ ہم اپنے علاقے میں بھی اپنے لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ آپ نے بجلی سے متعلق جو آپ کی ضروریات ہیں اس ٹیم سے اس ٹیم تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی آپ اپنی کمیاں پوری کر لیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہوگی جو سروے انہوں نے کوئیٹے کا کرنا ہے کیونکہ جب سے یہ تار پڑے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی علاقی یہ ان کی ذمہ داری ہے جب وہ بل لیتے ہیں تو یہ مینٹین کرنا منیجمنٹ کرنا اور جہاں تار یا کھمبے خراب ہیں گرنے والے ہیں یا اس سے لوگوں کی کو بجلی کی ترسیل میں تاتل پیدا ہونے کا خطرہ ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بیفور ٹائم تو اس میں پورے کوئیٹا کا سروے کریں گے اور سروے کے بعد اگلے مینے پھر ہم نے ایک میٹنگ رکھیے اس میں وہ تفصیلات دیں گے گیس کے سلسلے میں جو گیس کے حکام تھے ان سے ہماری بڑی طویل بیعث ہوئی ہمارے ساتھیوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ جو تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا قانونی اور آئینی یہ فرض ہے کہ جہاں سے تم بل لیتے ہو ان کو فل پریشر کے ساتھ گیس سپلائی کرو نہیں کرتے ہو تو پھر بلوچستان میں اور خاص کر کوئیٹا میں تمہارے آفس کا بحال ہونا یا تمہاری اتنے بڑے دفتر کا رکھنا یہ نامناسب ہے کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے آپ کا فرض تھا کہ آپ کو مرکز کا پہنچاتے اور مرکز جہاں بھی آپ کے سپیریئرز ہیں ان کو اس سے قبل آپ یہ تمام مشکلات پہنچاتے اور آج ہمارے سامنے کسی ایشیو کا کوئی ایشیو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گیس والوں نے ہمارے ساتھ آ کر ہمارے ایم پی ایز حضرات کے ساتھ انہوں نے ہمیں تجویز دی کہ ایم ڈی صاحب بھی ان کے آئے ہوئے تھے کراسی سے انہوں نے میں تجویز دی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ مدد کریں کہ فکسٹ ریٹ آپ کوئیٹا میں رکھوا دیں ہم اس کی اپروول لیں گے نہ میٹر کی پھر مشکلات ہوں گی نہ پھر جو میٹر ریڈر ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوگی بس فکسٹ ریٹ ہے ہر آدمی کے پاس وہ بھی لائے گا فکسٹ ریٹ کا ویدن پیریٹ وہ جمع کرے گا ہم نے آپس میں صلاح کیا اور پھر ہم نے اسمبلی سے یونانیمس ریزولیشن بھی پاس کر رہا ہے ستائی سو روپر سالانہ پچیس ہزار پچیس ہزار سالانہ فی گھر چاہے جتنا بھی وہ گیس مطلب اس کی کیپیسٹی ہے تو یہ لے گئے لیکن ان کے مرکز نے اس کو ریجیکٹ کیا تو ہمارے سامنے تو بات بالکل کلیر تھی ہم نے گیس والوں کو کہا تم ناجائز کر رہے ہو لوگ ہمارے اسی گیس سے کوئٹا میں کئی لوگ مر چکے ہیں کئی لوگ ہسپتالوں میں ہیں کئی لوگ بیمار ہیں اب وہ ٹائم میں پرانے زمانے میں تو لوگ بخاری کوئی آساسسٹم بنا لیتے تھے کچھی سوکھی لکھی ڈال کے کوئی اپنا اب جیسے اب یہ جگہ یہاں سے اب آپ سٹوک کوئلہ یہ کہاں سے لائیں گے تو سارے لوگ ان کی یا ایک کرد میں ہیں تو ہم نے ان پر واضح کیا کہ دو باتیں ہوں گی یا تو آپ کا آفس یہاں ہوگا یا پھر یہ اور ہمیں گیس ملے گا یا پھر یہ کہ آپ کا آفس پھر یہاں کوئٹا میں نہیں ہونا چاہیے تو ان کا یہ انڈیا تھا وعدہ ان کا یہ تھا کہ انیس جنوری سے انیس جنوری کو اتوار کا دن آ رہا ہے ان کا یہ وعدہ تھا کہ انیس جنوری سے ہم اس شارٹ فال کو دور کریں گے اور انیس جنوری سے کوئٹا میں گیس بہتری بھی آئے گی اور پریشر بھی اس کا زیادہ ہو جائے گا ہم نے ان پر یہ بات بھی واضح کیا کہ یہاں ڈسکرمنیشن اس طرح کیوں کی جا رہی ہے کہ ایک گلی میں گیس ہے دوسری میں نہیں ہے ایک میں پریشر بلکل نہیں ہے دوسری میں اچھے پریشر کے ساتھ تو یہ آپ یونی فارم ٹیچمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کریں ایک ہی طریقے سے تمام لوگوں کو آپ گیس پہنچا دیں تو یہ اتوار تک تو ہم نے ان کا دیکھ رہے ہیں اتوار کو نہیں ہوا تو ہم کوئٹا کے جو نو ایم پی ایز ہیں یہ خود جا کر ضرورت پڑی تو اپنے عوام کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے لیکن خود جا کر گیس کے دفتر کے سامنے اگر یہ ان کی طرف سے کوئی پیشرف نہیں ہوئی تو ہم احتجاج بھی کریں گے اور یہ احتجاج پھر اس وقت تک جاری ہوگا جب تک کوئٹا کے لوگوں کو گیس کی فیسلیٹی نہیں ملتی تو یہ ہماری آج کی میٹنگ کا جو لبے لباب تھا وہ ہم نے آپ ازاد کے سامنے رکھ دیا خدا کرے ان کو خدا توفیق دے کہ ہمارے ساتھ جو آج انہوں نے کمیٹمنٹ کیے اس پہ پورا اتریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں دلچسپی لیں اور اس کو کوئیٹا کے لوگوں کے ساتھ ان کی ایک امدردی ہو یا اپنی ذمہ داری کے ساتھ ان کی امدردی ہو یا اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرائض کیا جائے گی کے ساتھ تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ پھر وہ احتجاج کریں گے ان کو کہیں گے کہ جی پھر آپ دفتر میں بھی آپ بھی نہ بیٹھیں اتنے بڑی بڑی گاڑیوں ہیں آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ نہیں ہیں تو وہ جگہ بتائیں کہ جہاں سے نہیں ہوتا ہے ان کے پاس آپ جائیں یا ہمیں لے کر جائیں مجھے تو یہ ہے کہ جگہ ہم یہ جو نو ایم پی جدو جائد کریں گے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ تو ایسا بھئی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ مجھے تو ایسا بھئی نہیں ہے